جوانی ہماری ایک دم جانے بڑھتی پولیس کی نوکری ہے گریفتار تو کرنا پڑے گا مجرم ہوں جان سے مارنا پڑے گا آج کا جام اس کمبخت کے نام جو ہمارے بہت منع کرنے کے باوجود بھی ہمیں چھوڑ گیا ٹیرز کیا چاہتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں موت موت چاہتے ہیں تو تیرے سارے کتوں کو میں نے مار دیا مگر وہ لاجو کو کچھ نہیں کر سکے وہ زندہ ہے تیرا کوئی بھی بہرود کوئی بھی ہاتھیار اسے مار نہیں سکتا آج کے بعد تیری ہر ساس کے پیچھے میں موت بند کر کھڑا ہوں دوستو سنی دیول اور سلمان خان کی کئی فلموں کے سیکل کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی چرچائے ہیں کیونکہ وہ اپنی کئی فلموں کے سیکل بنانے جا رہے ہیں وہی اب ستائیس سال پرانی ایک فلم کو لے کر بھی ایسا کہا چاہ رہا ہے کہ پھر سے ایک بار سوپرسٹر سنی دیول اور بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان ایک ساتھ دیکھنے کو ملنے والے ہیں جو یہاں ہم بات کر رہے ہیں 1996 میں آئی فلم جیت کی اس فلم کے لوگوں نے کافی زیادہ پیار دیا تھا اور سنی دیول کی ایکٹنگ کو اس فلم میں کافی زیادہ پسند کیا گیا تھا اور فلم نے روکس آفیس پر بھی کافی اچھی کمائی کی تھی اور فلم کے گانے بھی سوپر ہٹ تھے جنہیں آج بھی لوگ سننا پسند کرتے ہیں تو دوستو اب خبر ہے کہ اس فلم کا بہت جل سیکل دیکھنے کو ملنے والا ہے جو ہاں اس فلم کو ڈائریکٹ اور پروڈیوز ساجد نادیہ دوالا کرنے والے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بہت جل اس فلم کے پارٹ دو پر کام شروع کر دیا جائے گا اور فلم میں سلمان خان اور سنی دیولی روڑ میں نظر آئیں گے لیکن ایکٹرس میں ہمیں کرشمہ کپور اور تبو دیکھنے کو نہیں ملیں گی بلکہ کسی دوسری ایکٹرس کو کاسٹ کیا جائے گا اور آپ کو بتا دیں کہ جی ٹو میں ہمیں ہمیشہ پٹیل دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور ساتھ ہی بڑے بڑے سٹارز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ میکرز بہت جل جی ٹو کی اراؤنسمنٹ بھی کرنے والے ہیں اور پھر ساتھ ہی فلم کی ریلیز ایٹ کو لے کر بھی خبر مل سکتی ہے تو دوستو آپ کیا کہتے ہیں جی ٹو کو لے کر ہمیں نیشہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی رہی تو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں لیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ